موسیقی 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 جی ایس کیو میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے جرت اور بہادری کا مصاہرہ کرنے والے افسروں اور جوانوں کو اعزازات دیئے ہائی ایس پی آر کے مطابق چالیس افسروں اور جوانوں کو ستارہ انتیاز ملیٹری سے نوازا گیا چوبیس افسروں اور جوانوں کو تنگاہ بسالت دیا گیا چودہ کے اعزازات ان کے اہلے خانہ نے حصول کی اپنا مقدس لہو بہا کر ارض پاک کی حفاظت کرنے والوں کو قراج عقیدت کا دن قوم نے آج یوم دفاع کا دن جو سو زندگی سے منایا مجھ بھر میں تقریبات وطن کے بہادر سفوتوں شہیدوں اور غازیوں کو سلام جی ایس کیو میں مرکزی تقریب آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری تھی میویل ہیشوارٹرز میں امیر البحر زفر محمود عباسی کی یادگار شہدہ پر حاضری موسیقی 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 مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے پرائز پاک پزائیہ کے سپورٹ ائر وائز مارشل شکیل گزنپا میں کتاب نے کہا کہ پینسر کی جنگ ہماری بکا کی جنگ تھی موسیقی 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 تمہیں ادھوں کی پرائے سلام کہتی اے آئے حق کی شہید ٹینکوں کے قبرستان چاونڈا میں یادگار چودہ پر پاک آرمی کے تسلے کی سلامی یوم دفاع کی مناسبت سے بشاور اور لنڈی کوتل میں ریلی کوئٹا میں بھی سائیکل ریلی نکالی گئی ابواز کی پیشاورانہ مہارت جنگی تیاری اور چلپائے ایمانی نے پاکستان کو ناقابل تسکیر بنا دیا یوم دفاع پر صدر آرپالوی کا پیغام کہا کشمیلیوں کی حقے تل ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے وزیراعظم انٹران خان نے جو اس کو کہا اپنے ہیروز کو قراج عقیدت پیش کر رہے ہیں دشمن کے خلاف قومی اتحاد اور آزمی ناقابل پراموش ہے کوئی دشمن اتنی متعد کوئی چپتہ سے نہیں دے سکتا قائدہ ہنس اختراف کی عباس شریف کی منامہ میں یادگار پر فاتقانی چودائے پر حاضری اور آپ کو بتائیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گازیوں اور شہیدوں کی وجہ سے آزاد ہیں آج ملکمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ادھر براول بھلٹوں کا کہنا ہے کہ آنے والی نسلوں کی یادوں میں شہید ہمیشہ زندہ رہیں گی باقی سیاسی قوتیں نظریہ پاکستان کی علم بردار اے وطن تو سلامت رہے شاد رہے آباد رہے وفاقی وزیر اطلاعات شدی فراز کا یوم دفاع پر شاگام پینسر کی جنگ کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام یقیناً رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹوئٹ چیرمین سیٹیک آفارٹی آسم سلیم بازوہ نے ٹوئٹ کیا پوری قوم گیر متزلزل عز اور اعتماد کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے شودہ اور پاکستان کے جوانوں کو سلام پہلے رن آف کچھ میں دھو چکھائی پھر لاہوز پر چڑھائی ناکام بنایا چونڈا میں ٹینکوں کا سب سے بڑا مارکہ بہادر جوانوں نے دشمن کو دھناک کی شکست سے دوچار کیا فضائی بہاز پر شاہینوں نے دشمن کے تیاروں کو چن چن کر نکانہ بنایا کئی ایر بیسز کو راک کا ڈھیر بھی بنا دارا پاک بیلیا نے سمندری حدود کا کامیابی تلیفہ بھارتی اخواص کی ایک پار تھیر کر اون لائن پر استعال انگیزی بھارت کے سینئر سفرکار کی دفتر خارجہ تلوی ترجمان کے مطابق بلا استعال فائرنگ اور شہریوں کو ذکنی کرنے پر جدید اعتجاد ریکارڈ کر آیا ہے بھارت کا غیرکانونی قبضہ کشنیر میں ایک اور اوچھا حد کنڈا انفرادی قوت اور مذہبی تناسق میں تفریری کے لیے بھارت کشنیر کے ڈومیسائل بانگنے لگا اکتریس آگست تک بارہ لاکھ شزائر اندوستانیوں کو مقبضہ آبادی کے کشنیر کے ڈومیسائل جاری کیے جانے کا انفرشہ کراچی پیکج کا اعلان ہوتے ہی سیاست بھی شروع براول بھٹوں نے وفاق کا حصہ صرف تین سو عرب کہا تو وفاقی حضرہ بھی بول پڑے حسد عمر کہتے ہیں بے ہوا تھا سیاست کو منصوبوں سے الگ رکھیں گے یہ اندر کچھ سے باہر کچھ بات کرتے ہیں سچ بولے اور حقائط نفضہ سنا کریں پیکج میں 22% رقم وفاق اور 28% پراب کرے گا عوام ساتھ دیں تو وفاق سے نفضہ سی ایوارڈ سکین کر رہیں گے بلاول بھٹوں کا کراچی کے مختلف باراتوں کے دوروں پر کتاب مزید بولے شہر کے نارے انصاف کے ساتھ ساتھ کریں گے نیا گھر دینے تک کسی کا گھر نزید رہیں گے موسیقی 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 موسیقی